ایلیکشن کمیشن نے دلی اسمبلی کے انتخابات کی تاریخوں کا کیا اعلان آٹھ فروری کو دلی کی سبھی ستر سیٹوں کے لیے ڈالے جائیں گے ووٹ اور گیارہ فروری کو ہوگی فوٹو کی گنتی جواحلال نہرو یونیورسٹی کے آہتے میں اتوار کوئی تشدد کے معاملے میں وزارت فروغ انسانی وسائل کے سیکریٹری امیت خرینی جینیوں کے ریجسٹرار پروکٹر اور دیگر اہدداران کے ساتھ کی میٹنگ جواحلال نہرو یونیورسٹی کے آہتے میں ویتشدد کے معاملے میں مرکزی وزیر اسمرت ایرانی نے امیٹی میں کہا کہ تعلیمی اداروں کو سیاست کا خالہ نہ بنایا جائے اسے طلبہ کی زندگی پر پڑتا ہے اثر اور کے جیمیو میں مریضوں کو اب ڈھائی ہزار کی طرح دوائیں سٹارٹ سے ستر فیصد کم قیمت پر ملیں گی یہاں ایچ آر ایف نظام کیا گیا ہے نافذ آدھا میں ہوں زیبا شہاب اور اب خبری تفصیل سے الیکشن کمیشن نے اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے آٹھ فروری کو دلی کی سبھی ستر سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے اور گیارہ فروری کو ووٹنگ ہوگی الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمیشنر سنیل ارورا نے بتایا کہ بائیس فروری دو ہزار بیس کو دلی اسمبلی کے مدتے کار ختم ہو رہی ہے دلی میں انتخابی زابطہ اخلاق نافذ ہو گیا ہے دلی میں دو ہزار چھے سو انناسی مقامات پر کل تیرہ ہزار ساتھ سو پچاس پولنگ مراکلز ہوں گے شکریہ سوال میرا موعدتاًا جنوار شاہر پناہ کریں تعماری سوالی جنری جنواری مقابلہ میرا مجھلی انجات کی تک کچھ سوالی جنواری موعدتی ساہی پوری سای لاحظہ خات غریری شادل موعدتی چھسی تواند آممانوش سوالی جنواری سیسی ٹی وی فٹیج کی جانچ کی جائے گی اس معاملے کو دلی پولیس کی کرائم برانچ کو بھیجا گیا ہے دلی پولیس نے تشدد سے متعلق ثبوت جمع کرنے شروع کر دی ہیں اس درمیان یونیورسٹی میں کل ہوئے تشدد کے بعد دلی پولیس کے پیاروں نے طلبہ اور ٹیچرز کے ایک نمائندہ وفت کے ساتھ آج میٹنگ کی جین یو جامعہ اور دلی یونیورسٹی کے طلبہ اور ٹیچرز کے ساتھ ایک نمائندہ وفت نے چار مطالبات کے ساتھ دلی پولیس کے عوامی رابطہ افسر کو ایک درخواست سوپی ہے اس میں تشدد میں شامل لوگوں کی گرفتاری کا مطالبہ بھی شامل ہے جین یو میں کل جو وائلنس ہوا اس کو سنگیان میں لیتے ہوئے ہم نے پولیس سٹیشن وسند کونی نورس میں آلیڈی ایک ایف آردرج کر لیا ہے اور فردر انویسٹیگیشن is underway گھائل تقریباً تیس سے زیادہ سنکھیا ہے سٹوڈنٹس کی جو گھائل ہوئے ہیں پریلمنری کسی کو بہت سیریس انجریز نہیں ہیں مور دن سکسٹی پرسنٹ جو ہیں وہ ڈسچارج کیے جا چکے ہیں شوشل میڈیا ایز ویل ایز جتنی پی فوٹیجیز آویلی بل ہیں سب کو سنگیان میں لے رہے ہیں اور ایڈنٹیفیکیشن پروسیس is on میں ابھی یہی بولوں ہوں کہ پولیس has responded well in time اس درمیان جین یو کے وائس چانسلر ام جگدیش کما نے طلبہ سے امن کو برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے انہوں نے بھروسہ دلایا ہے کہ طلبہ کے تعلیمی مفات کا پورا خیال لکھا جائے گا یونیورسٹی سبھی طلبہ کی اکیڈمیک سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کی سہولت فراہم کرانے کیلئے کھڑی ہے ہم یہ یقینی بنائیں گے کہ ان کا سرمائی سیشن ریجسٹریشن کے بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل ہو جین یو کے آہتے میں کل رات اس وقت تشدد بھڑک گیا تھا جب لاتھیوں سے لیس کچھ نقاب پوچھ لوگوں نے طلبہ اور ٹیچرز پر حملہ کر دیا تھا اس درمیان ایمز کے ٹراما سینٹر میں علاج کرا رہے ہیں جین یو کے چوتیس طلبہ کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے وہیں دلی کے نائب گورنر انیل بیجن نے جوہلال نہرو یونیورسٹی میں ہوئے تشدد کی تنقیب کی ہے انہوں نے ٹوئٹ کیا کہ طلبہ اور ٹیچرز کے خلاف جین یو میں تشدد بہت مذہب متخیز ہے دلی پولیس کو ہدایت دی ہے کہ جین یو انتظامے کے ساتھ تالمیل قائم کر کے نظم نسق کو برقرار رکھنے کے لیے حرم امکن اقدام کریں اور تشدد کے ذمہ دار مجرمین کے خلاف کاروائی کریں وزیر اطلاعات و نشریات پرکاش جاوریکہ نے جین یو میں ہوئے تشدد کی سخت مذہبت کی ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ معاملے کی جانچ ہونی چاہیے جین یو میں جو کل ہنسا ہوئی اس کے ہم برسا نہ کرتے ہیں کچھ کانگریس کومنیسٹ آم آدمی پارٹی اور کچھ تتوہ جان بوجھ کر دیش بھر میں اور خاص کر وشوید یالیوں میں ہنسا کا محول تیار کرنا چاہتے ہیں اور اسی لیے اس کی جاج دھنگ سے ہونی چاہیے کہ پچھلے تین دن سے جب سیمیستر کے لیے ریجسٹریشن شروع ہو گیا تو کون ریجسٹریشن میں بادہ ڈال رہا تھا وہاں سرور وغیرے کا نقصان کس نے کیا اور پچھلے تین دن سے جو ریجسٹریشن کرنے والے سامانے چھاتر ہے ان کو کس نے پیٹا یہ پچھلے تین دن سے چل رہا تھا اور کل تو باہر سے لوگ آ کر ویدیارتی پرشت کے اور باقی بھی کاری کرتاؤں کو پیٹا کی ہے سامانے چھاتروں کی بھی تو یہ سب جاج ہونا چاہیے دوسری بھی کوئی ہنسا جو بھی ہوئی ہے اس سبھی ہنسا کی جاج ہونی چاہیے اور امید جی نے تورنت آدیش دیا ہے پولیس سکشن تاسک کرے گی ایسا مجھے وشواس ہے لیکن جان بوجھ کے ایک ہی رات میں تورنت دس میریٹ میں یوگیندری آدو وہاں پہنچتے ہیں باقی سب لوگ پہنچتے ہیں یہ کیا کیسے ہوتا ہے یہ بھی تو سمجھنے کی چیز ہے تو یہ جان بوجھ کر وشوای دیالے میں اشانتی نرمان کرنی کی ایک کچھ لوگوں کی ساجیش ہے اس کا بھی پردہ بھاش ہونا چاہیے اپنے ایک روزہ دورے پر مرکزی وزیر اسمرتیرانی امیٹھی پہنچی اس دوران انہوں نے فرصدگنبی مریضوں کے لیے تعمیر شیلٹر ہوں کا افتتاہ کیا اس کے بعد رین بسیری کا بھی افتتاہ کیا میڈیا سے روبر ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جینیوں میں جانچ کے دوران تفسرہ کرنا مناسب نہیں ہے انہوں نے کہا کہ تعلیمی داروں کو سیاست کا اکھاڑا نہ بنایا جائے اسے طلبہ کی زندگی اور ترقی پر اثر پڑتا ہے راجستان کے اسپتالوں میں ہو رہی بچوں کی امواد پر انہوں نے کہا کہ غریب اسپتال میں اس امید سے آتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں لیکن ان کا علاج ہوگا اگر راجستان حکومت کے لیے علاج میں چیلنج ہے تو فوری طور سے اس کا سامنا کرے ایک انویسٹیگیشن لگ ہوگی ہے کسی بھی سمویدھانک پت پہ رہتے ہوئے انویسٹیگیشن کے دوران کوئی بھی ٹپنی کرنا اچھوٹ نہیں ہوگا میں نے پہلے بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہی ہوں شیکشک سانسطانوں کو راجنیتی کا اکھاڑا نہ بنایا جائے اس سے ہمارے جتنے بھی چھاتر ہیں ان کے جیوان پر اثر پڑتا ہے ان کی پرگتی پر اثر پڑتا ہے میں آشا انبیت ہوں آشا وادی ہوں کہ راجنیتی کا اکھاڑا اور راجنیتی مہرے کی طرح استعمال چھاتروں کو نہیں کیا جائے بی جے پی کی ملگیر عوامی رابطہ مہم کے تحت کئی مرکزی وزروں اور بی جے پی کے لیڈران ملک کے مختلف حصوں میں گھر گھر جا کر عوامی رابطے میں لگے ہوئے ہیں وزیر دفاع راجنات سنگھ نے اپنے پارلمانی حلقے لکنو وزیر مالیات نرملا سیتہ رمان جائپور سڑک ٹرانسپورٹ کے وزیر نتین گھٹکری نیناکپور وزیر برائے کیمیا اور خاص صدان انگوڑا نے بنگلورو میں عوامی رابطہ مہم کے توسط سے لوگوں کو شہریت ترمیمی قانون کے تئی بیدار کیا اتہ پدیش کے وزیرالہ یوگیاد اتنات نے گورکپور اور کرناٹا کے وزیرالہ وی ایس یدورپا نے لوگوں سے مہم کے ساتھ وزی پیمانے پر جڑنے کی اپیل کی پر جانبانتری جی نے سیگی جن سیپ ایمنمنٹ ایکٹ کو کیبینیٹ کے اندر منجوردی لوگ سبا نے پراریت کیا کیجریوال نے جنتا کو گمراہ کر کر کانگریس پارٹی نے ویسےز کر راحل بابا اور پریانکہ وادرا نے جنتا کو گمراہ کر کر دنگے کروانے کا کام کیا ہے میں مائنوریٹی کے بھائی و بینوں کو کہنا چاہتا ہوں CAA سے کسی بھی دیش کی مائنوریٹی ناغرک کی ناغرکتہ جائی نہیں سکتی کیونکہ CAA میں ناغرکتہ لینے کا پراؤدھان ہی نہیں میں بھارت کے رہنے والے بھی سبھی الچنکھر بھائیوں کے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ انعاوشک روز سے آپ کو گبراہ کرنے کے لیے اور نہترائی نیتک سوارس کو پورا کرنے کے لیے یہ غلط پہمی ناغرکتہ سنتوزن ادریم کو لے کر پیرا کی جا رہی ہے آپ کسی بھی صورت میں دگھرمک نہ ہو کسی بھی بھارت کے ناغرکتہ چاہے کسی بھی جہاں مجھا بتوہ دھرمکہ ہو اس ناغرکتہ ادریم کو لے کر کوئی بھی پرتبول پروہاو نہیں پڑنے والا ہے پارلیمنٹ میں جواب دینے کے باوجود جو گلت فہمی فیلا کر کے جنتا کو گمراہ کرنے کے کوشش جو ہو رہی ہے اس کے کلاف بارتے جنتا پارٹی آج سڑک میں پہنچ کر کے جنتا کے گھر گھر پہنچ کر کے ہم وستار سے ایکسپینیشن دے رہی ہیں جو لوگ اس دیش میں رہ رہے ہیں مددان کر رہے ہیں دیش کے ناغرک ہیں اور دیش کے لیے ان کے اپنی دیش کو اپنا مدرلینڈ مانتے ہیں ان لوگوں کا کوئی بیروت نہیں ہے ان لوگوں کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے پر جاند بجھ کر کچھ پارٹیا اور کچھ نیتا گلت فہمیا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس لیے ناغرکتہ کانونوں اور ان باتوں کو لے کر مشہ شروع سے ہلپسنکیاں سماج کے آجا کر ان کو وشواس دیکھا کہ یہ کانون آپ کے بیروت میں نہیں ہے اس اپا پرچار سے آپ ساؤدان ہو جائیے اور آپ اور ہم سب ملکت دیش کے لیے کام کر رہے ہیں اس کا آج ابھیان ہم نے شروع کیا ہے مجھے سو سنپانیس میں دیش کا بھاجن کر کے کانگریس نے اس دیش کو جو ڈنک دیا تھا اور پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر جن علم سنکھم سمجھے کہ لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا آج میں اگر سن لے کے لیے بھارت کے اندر آئے ہیں تو انہیں ناغرکتہ دینا یہ ہمارا داہتو ہے ان کی سرقسہ کرنا ہمارا داہتو ہے اور یہ ناغرکتہ کانون اسی کا حصہ ہے کانگریسی نانتے ہیں آپ کو مجھے لیے خواب دیش کا چاہتا ہے کانگریسی نانتے ہیں موسیمیونیہ کمیونیہ میں آپ کو بکتا ہے کہ میں آپ کو بثر شروعی مسلمیمیونیہ موسیمیونیہ کمیونیہ اس مجھے از لاگر نہیں ہے ہم لوگ ایک بہت بڑا جن سمپر قویان جو ہے آج سے ہم لوگ بنگال میں شلو کرنے جا رہے ہیں ایک لائن کی جھوٹ جو سریاں جھوٹ ہے اور اس جھوٹ کے سامنے ہم ستیہ کو لے کے اس کا مقابلہ کریں گے سی اے ناغری کرتا سیٹیزنشیپ دینے کا ایک 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 ہے کسی سے سیٹیزنشیپ چھیننے کا ایک نہیں ہے مزفر نگرزلے میں سی اے کو لی کر عوامی بیداری مہم کے تحت ایک مذاکرے کا انعقاد کیا گیا مذاکرے میں مرکزی وزیر مملکت برائے مویر شیزر ڈاکٹر سنجیو بالیان نے کہا کہ ملکی مسلمانوں کو سی اے سے کوئی خطرہ نہیں ہے یہ قانون صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو یہاں پناہ گزنی ہیں عام شہریوں کا اس قانون سے کوئی مطلب نہیں ہے پاکستان بانگلہ دیش اور افغانستان میں رہ رہے اقلیت ہندو، سکھ، بودھ، جین، پارسی اور عیسائی پناہ گزنیوں سے ان سے فائدہ ہوگا اس قانون سے متاثر لوگوں کے انسانیوں دیکھئے جو ایک نیا قانون ناغریتہ قانون دیش میں بھی بنایا ہے اس کے بارے میں بہت سا بھرم فیلایا گیا کچھ جگہیں انسا بھئی جن میں مجھے فرم ریک تھا تو ایک پارٹی کی طرف سے بھی تھا سرکار کی طرف سے بھی تھا کہ جنتہ کے بیچ میں جائے جائے ملک بھر میں سی اے کے احتجاجی مظاہروں کے پیش نظر بھارتی جنتہ پارٹی اپنے کارکوران کے ذریعے اس قانون کو لے کر لوگوں کو بیدار کر رہی ہے اسی کے تحت آج بدائیوں میں ایک عوامی بیداری مہمکہ پروگرام کا انقاط کیا گیا جس میں ریاستی حکومت کے کابینی وزیر اور بدائیوں کے انچارج وزیر لکشمی نرائن چودری نے شرکت کی انہوں نے یہاں پر موجود سیکنوں کارکوران کو شہریت ترمیمی ایک 2019 کے بارے میں بتایا ساتھ انہوں نے کارکوران سے اپیل کی کہ وہ گھر گھر جا کر لوگوں کو اس بارے میں بیدار کریں اور سبھی کارکوران سے بارہ تاریخ کو شہریت ترمیمی ایکٹ کو لے کر نکلنے والے مارچ میں حصہ لے گیروں نے اپیل کی دیکھئے آدھرنی اے موڈی جی نے گیس کے سیلینڈر مفت دینے کی یوزنہ گریبوں کو چلائی جس میں اکیلے کم سے کم 60 فی صدی ایک سماج کے لوگوں کو گیا جو آج ناغرکتہ سنسودھن کانون تر روز کر رہے ہیں آدھرنی اے موڈی جی کا پردھان منتری آوازی یوزنہ کم سے کم 40-45 فی صدی ایک سماج کو گیا جو آج اس کا بیرود کر رہے ہیں ناغرکتہ سنسودھن کانون کا مفت بجلی کنیکشن اکتر پردیش میں دیئے گئے یہ کم سے کم 50 فی صدی ان لوگوں کو دیئے گئے جو آج ناغرکتہ سنسودھن کانون کا بیرود کر رہے ہیں اس لیے ان کی غلط پہمی دور کرنے کے لیے ایک آدھرنی اے موڈی جی یا یوگی جی کسی پرکار کا کوئی بھید بھاو نہیں کرتے جنتہ ان کے لیے اسمان ہیں اس لیے یہ 23 تک لگاتار چلے گا اور جب تک پرتیک وقتی کی سمجھ میں نہیں آئے گا جو بپکچ گمراہ کر رہا ہے تب تک یہ چلتا رہے گا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی اگلا بلٹین آٹھ بچ کر 15 منٹ پر نشت کیا جائے گا تب تک کے لیے دیجئے اجازت آدھا